آج ہماری جو گفتبو ہے وہ اس چیز پر ہے کہ سچائی کا محب ہونا بہت اچھی بات ہے اور سچائی کی تلاش کرنا یہ اس سے بھی اچھی بات ہے اس وقت ہر دنیا کا آدمی سچائی کا محب ہے کہ میں سچائی سے محبت کرنے والا ہوں بڑی بات کی اچھی بات ہے یہ دعویٰ ہر ایک کا ہے اور دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ میں سچا نہیں ہر مذہب کا دعویٰ یہ ہے کہ میں سچا ہوں تو اس کے انتیجے میں وہ کہتا ہے ہم تو سچے مذہب پر ہیں اور روتھ لور جو ہوتا ہے آدمی جو سچائی سے پیار کرنے والا آدمی ہوتا ہے یہ بہت اچھلے مرتبے پر ہوتا ہے یہ صرف یہ کہتا ہے اب اس کو یہ نہیں پتا کہ سچائی ہوتی کیا ہے جس کے ساتھ پیار کرنا ہے اس لئے دنیا کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ سچائی سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن یہ ادراک نہیں رکھتے کہ سچائی بزاتے خود کیا ہے سچ کو تلاش کرنا دنیا کے اندر سب سے مشکل کام ہے اور وہ کوئی آسان کام نہیں اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ نے اتنی مصیبتیں اور اتنی چیزیں دنیا میں بھیجی ہوئی ہیں وہ ازمائشوں کے لئے ہیں کہ ان ازمائشوں سے گزر کر تو مجھے سچ کا تلاش اپنی کر کے دکھا اس لئے سچائی سے پیار کرنے والے سارے ہیں لیکن سچائی کی تلاش کرنے والا آپ کو بہت کم کوئی آدمی ملے گا یہ کہہ گا جی میں تو حق کو مانتا ہوں میں تو حق کا مطلاشی ہوں اور میں حق سے پیار کرتا ہوں لیکن حق کی تلاش کس طرح کی جاتی ہے یہ بندہ کوئی نہیں آپ کو کر کے اور کس طریقے سے سوچنا چاہیے حق کی تلاش کے لئے کون کون سے لوازم اور کن کن چیزوں کو مجھے اختیار کرنا چاہیے وہ کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آئے گا مثلا آپ نے حضرت سلمان فارسی کا جو قصہ سنا آپ نے دیکھا پھر سچائی کی تلاش میں ان کو کیا کیا کچھ کرنا پڑا ہر چیز سے ان کو گزرنا پڑا ہر مقام سے ان کو گزرنا پڑا چاہے وہ مقام کتنا ہی سخت کیوں نہیں تھا وہ اپنا مقام سے گزرتے رہے لیکن آج کے دور میں ملحد دہریہ اور فرقہ پرست آدمی جو ہوگا وہ کبھی بھی سچائی کی تلاش کے لئے میند نہیں کرے گا وہ صرف اپنی کسی کی بات سن کر جس پر اس کا دل جم گیا اسی کو وہ سچائی کہنا شروع کر دے گا اور دنیا کے اندر جتنا فساد مذہب کے درمیان اور مسلکوں کے درمیان پھیلا ہوا ہے یہ سچائی کی تلاش میں کوئی آدمی نکلتا کیوں قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو آدمی سچائی کی تلاش میں نکلے گا وہ لازمی ضرور بھی ضرور ہم اس کو ہدایت کا راستہ نکھا دیں گے جو آدمی کہتا ہے کہ میں نکلا تو تھا لیکن میری مدد نہیں کی گئی یہ انتہائی غلط بات وہ کہتا ہے کیونکہ معرفت کا دینا یہ اللہ پر لازم ہے یہ کلیہ ہے دنیا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آدمی یقین رکھتا ہے تو اس اللہ کو اس دنیا کے اندر معرفت کو بنانا خدا پر واجب ہے کہ وہ ہماری ہدایت کا کوئی سمان کرے خدا پر واجب ہے کہ ہم پہ رزق اگر اسے پیدا کیا ہے تو رزق ہمارے کا کوئی سمان کرے جس طرح وہ ہمیں پیدا کرنے کے بعد ہمارے رزق کا سمان کرتا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء وہ فراہم کرتا ہے اسی طرح وہ ہماری روحانی غزہ کا بھی انتظام کرنا اس پر واجب ہے ورنہ وہ ہم کو قیامت کے دن کسی صورت سزا نہیں دے سکتا کہ وہ بندوں کو کٹھا کر کے کہ تم نے مجھے تلاش نہیں کیا وہ کہ تلاش کرنے کے طریقے بتاتا تلاش کرنے کے لئے کوئی مقام آپ تو نظر آتا کوئی نہیں غیب کے پردے میں چھپا بیٹھا ہے اور ہمیں یہ کہتا ہے تم مجھے تلاش کرتے تلاش کرنے کے لئے کوئی مقام بتاتا کوئی نشانیاں بتاتا ہم تجھے تلاش کرتے بندوں کا کلیم خدا پر بہت باری ہو جانا ہے قیامت کے دن جو اللہ کہتا ہے مالک یوم دین وہ کوئی حساب کا دن نہیں بن سکتا کسی صورت میں جب بندوں کی حضائیت کا کامل انتظام نہیں کیا بندے قیامت کے دن دو بدو ہو جائیں گے خدا سے پہلے تو تو بتا نا کہ تُو نے حضائیت کا سمان کیوں نہیں کیا اس لئے قرآن مجید میں آپ جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قیامتوں ان کے پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی درانے والا نہیں آیا یہ اللہ پوچھیں گے کہ تمہارے پاس نظیر یہ بشیر کا نہیں اللہ پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس بشارت دینے والا کوئی نہیں آیا لوگ مجھے کہتے ہیں نا اوہ کاشل جی کوئی خوشکبریاں بھی سنایا کرو خوشکبریاں تو میں سنا رہا ہوں بھی جو دین حاصل کریں گے جنت میں جائیں گے لیکن تم دین حاصل نہیں کرتے تمہیں درانا ضروری ہے اس لئے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تمہیں دنیا میں درانے والا کوئی نہیں ہے تو پھر بندے کہیں گے ہاں ہمارا آیا تھا اللہ پہلے کہے گا میں نے یعنی کوئی ہدایت کا انتظام جو کیا تھا وہ تیرے پاس نہیں پہنچا پہلے اقرار کرائے گا بندوں سے اور پھر بندے اقرار میں کہیں گے ہاں تیرے ہمارے پاس ایک اقرار کرانے والا پہنچا اور اسی طرح یہ جب دوزخ کے اندر سارے لوگ جال رہے ہوں گے نا تو اس وقت بھی چیخو پکار اور حال دوانیاں مچائی ہوں گی دوزخ کا دروگہ پھر ان سے پوچھے گا اور دنیا میں تمہیں کوئی رانے والا نہیں آیا وہ بھی پوچھے گا تو انہوں نے کہا ہاں آیا تو انہوں نے کہا روکو مزے چکھو اب اس عذاب کے کہ جس کے لئے تم نے دنیا میں سمان تیار اپنا کر لیا تھا اس لئے یہ اقرار پہلے اللہ پاک کیامت والدین لے گا تو پھر کاروائی چلے گی اسی طرح اللہ تعالی نے انسان کو بنانے سے پہلے ہی ہدایت کا منصوبہ تیار کر رکھا تھا کہ میں انسان کو بھیجوں گا دنیا کے اندر سمیش کے لئے لیکن بندہ وہاں پر دنیا کے اندر رہتے ہوئے میں اس کو پہلے ہی جو اللہ تعالی نے کہا استفاہ ہم نے چن لیا آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام پہلے ہی دنیا کے اندر آیا وہ نبی تھا اس لئے یہ جو جورب آپ کو فلسفے پڑھاتا ہے کہ انسان پہلے ویشی ہوا کرتا تھا وہ جنگلوں میں رہتا تھا اس کو کپڑے بھی پہننے آتے تھے وہ مردہ چیزیں کھاتا تھا بکواس انسان نے جب اپنی راب کی ہدایت چھوڑ دی تو پھر وہ جنگلوں میں چلا گیا جب اس نے خدا کا دامن چھوڑ دیا پھر وہ ہدایت سے دور ہو گیا جب اس کو خدا کے دین کا علم نہ رہا وہ ننگا ہو گیا انسان نے دنیا کے ویشی جانوروں کی جو وہوشت ہے وہ اپنے اوپر جو تاریخی ہے وہ صرف اپنی جہالت کی بنا پر خدا کے دین کو چھوڑ دینے کی بنا پر ہے یہ جو جتنے بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگلی قبائل ہیں ان کی طرف کوئی ہدایت والا نہیں آیا آپ سوچیں بھی جنگلی قبائل آئے کہاں سے تھے جب قرآن نے فیصلہ کر دیا جب مذہبی کتابیں بتاتی کہ پہلا انسان آدم تھا تو آدم سے اس کے بیٹوں کو ہدایت لینی چاہیے تھی کہ نہیں اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کر دیا کہ جب حابیل اور قابیل لڑے بڑے نے چھوٹے کو قتل کر دیا تو اس وقت بھی اللہ پاک نے بتایا کہ اس طرح سے حسد کا آغاز ہوا ہے اس طرح سے خدا کی نافرمانی کا آغاز ہوا پھر قوم میں آدم کے دو پتر ہی ان میں سے ایک نافرمان ہو گیا تو بتایا کہ اس طرح بتایا کہ پہلا جو تھا ایک جو تھا ہدایت پر آ دوسرا نافرمان اللہ نے فرمایا اب جو تمہیں دنیا کے اندر دو شہرائیں نظر آتی ہیں وحدین اہم نجدین دو ہم نے اس کے دنیا کے اندر اچھی دو شہرائیں بنا دی کہ ہم دیکھیں کون ہمارے راستے پر چلتا ہے خیر کا راستہ اور باطل کا اور وہ آدم کے بیٹوں کے کسے کے اندر ہی چھپا دیا اب وہ کسے تو ہم پڑھ لیتے ہیں اس لیے ہمارے جو جتنے لوگ ہیں یہ کسے پڑھتے ہیں مجھے آج تک سمجھ نہیں آئے بھی کسے کسے لیے پڑھتے ہیں میری تو دماغ سے یہ باہر ہے کسے یہ کوئی سواد رہنے کے لیے پڑھتے ہیں اس کے اندر اللہ نے فرمایا اگر تو گوھر کرے تو ہماری نشانیاں ان کسوں کے اندر چھپی ہوئی ہیں ادھر ہی اللہ نے بتا دیا کہ آدم کو دی تھی حدیت دو لڑکے اس کے ہوئے ایک نے راہ خدا اختیار کی اور ایک نے شرکی راہ اختیار کی وہیں سے دو کام شروع ہو گیا ایک نے نافرمائی شر ہوتا کیا ہے شر خود نافرمائی کہ ایک شر کو خیر کو ناماننے کا نام شر ہے خیر کو ناماننے کا نام شر ہے اس لیے شر کی پہچان کے لیے کوئی دور نہیں جانا پڑے گا یہ شر کی طریف کریں یہ جتنے بڑے بڑے فلسفی ہیں اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دانشور یہ کہتے ہیں کہ آپ شر کی طریف کریں پہلے آپ خیر کی طریف کریں ہم اسے کہتے ہیں آپ پہلے بتائیں نا خیر کیا ہے پھر ہم آپ کو شر کی طریف بھی بتا دیں گے شر ہوتا ہی وہ ہے جو آدمی خیر کو چھوڑ جائے وہ شر کی جانب چلا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جس وقت یہاں پر روشنی نہیں رہے گی اندیرہ ہو جائے گا خود با خود یہ بات سمجھنے کی ہے اور آدم لیہ سر اللہ نے فرمایا کہ انسان کے لیے صرف truth lover ہونا کافی نہیں ہے بلکہ truth finder ہونا must ہے کہ وہ اپنے لیے حق کا تو ساتھ کوئی چاہتا ہے کہ میں حق کا حق سے پیار کرنے والا آدمی ہوں ہم تو حق پر کھڑے ہیں جی کس کا دعویٰ نہیں لیکن خدا نے کہا حق سے پیار کرنے سے پہلے حق کی تلاش بھی کالی بھی یہ حق کی ہے کہ باطل ہے یہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا اصل میں فرمایا کہ پہلے truth finder بنو اس کے بعد truth lover تم کی کوئی stage آتی ہے کہ ٹھیک ہے میں حق کا محبہ محبہ ہوں اس کی hope تمہیں اس کی تلاش میں لے کر جاتی یا نہیں لے کر جاتی کہ حق چونکہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ اگر حق کی تلاش کرنے کے لیے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ کند ذین کا ہے دو جمع دو چار کا فیصلہ نہیں وہ کر پا رہا تو اس جاہل اور کس نے کہا ہے کہ وہ دین کی اتنے گہرے فلسفوں کے اندر چلتا پھر چلتا پھر اس کو پھر تقلیل کرنی چاہیے کسی بڑے عالم کی نہ کہ خود تحقیق کرنی چاہیے تلا اپنے لیے جیسے ایک آدمی ہے وہ بالکل سمارٹ سا ہے تو اگر اس نے مسٹر فیصلہ بات بننا ہے تو اس کے لیے اس کو دن رات محنت کرنی پڑے گی دن رات وہ کھانا پینا اچھا رکھنا پڑے گا دن رات وہ اپنی ورشیاں کرے گا تب جا کر وہ کتنی محنتوں کے بعد عام آدمی سے کتنا زیادہ وہ جو بھی اٹھا لیتا ہے اور عام آدمی سے زیادہ کتنا حسین و طاقتور بھی ہو جاتا ہے اسی طرح حق کی تلاش کے لیے اگر ایک آدمی اپنی صلاحیتوں کا پورا پورا استعمال نہیں کرتا اور کہتا جی میں نے کیا ہے اور آپ یہ بات پکی اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیں جس آدمی کے پاس ہدایت نہیں وہ پکا جھوٹا ہے پکا جھوٹا ہے کہ وہ کہتا جی میں نے حق کی تلاش کیا مجھے حق نہیں ملا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا نا 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 یہ اللہ پر الزام آ جائے گا پھر اس کو اللہ پر گفتگو کرنی چاہیے بھی اللہ ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو وہ ضرور تیری سنے گا جتنے لوگ اس دنیا کے اندر اس وقت موجود ہیں اور آپ ان کو دیکھیں گے وہ راہے ہدای سے ہٹے ہوئے ہیں وہ ان میں سب سے پہلی چیز ان کا جھوٹا پانور وہ کذاب ہوں گے وہ جھوٹے ہوں گے جی میں نے قرآن سارا پڑھایا جی مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آیا خدا سے دلے بینا بھی کر طلب کہ نظر کا نور کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں اقبال نے کہا اقبال نے کہا یہ دیکھنے والی جو آنکھ ہے یہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں خدا سے دلے بینا طلب کر خدا سے وہ دیکھنے والا دل مانگ آنکھ تو ہر ایک ہی دیکھنے والی تجھے مل جاتی کہ اقبال نے کہا تھا تو یہاں پر آپ اس کی گفتگو ہوئی اور ہوئی کہاں پر ہے سورہ آل امران کے اندر چودہ نمبر آئے بڑی گوھر سے پڑھنی بڑی توجہ کے ساتھ پڑھنی آیتیں قرآن مجید کی وہ ہی ہوتی ہیں لیکن عزیز جانے یقین جانے یہ تو جب توجہ کرتے پتا چلتے ابھی میں کراچی کے ٹور پر تھا تو ہمارے وہاں پہ آگا علی شرفو جن مسوی شیعہ عالم پہلے تھے آپ تو وہ رہے انہی شیعہ بلکل اور طرح کے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا کھلے ذہن کی عالم تو ان کے پاس رہنے کا موقع ملے تو دو کتابیں وہاں پر مجھے ملی بڑی قیمتی ان کے کتب کھانے میں نے ان سے کہا کہ یہ کتابیں میں لے کے جانا چاہا عالی ذرفی کا مظاہرہ کیا انہوں نے مجھے کہا لے جاؤ ورنہ وہ دیتے نہیں لیکن وہ کہتے میں چونکہ آپ کو حق کا متلاشی پاتا ہوں اس لئے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے تو اب ہی اسی پچاسی سال عمر ہو گئی تو ان کے پاس پاس بیٹھنے سے دو چار جس طرح میں آپ کو کہتا مرشد کے پاس آ کے بیٹھیں میرا مرشد تو چلا گیا دنیا سے لیکن میں نے آگے مرشد ڈونڈ کے رکھے ہوئے ہیں بھی یہ چلا گیا تو ایک اور مرشد ڈونڈ ہو جس کے پاس جانا ہے دو چار پانچ دس دن اپنا ٹائم نکال کے نوکریاں چھوڑ کے اپنے کاروبار چھوڑ کے بیٹھنا پڑتا ہے حق ایسے نہیں مل جاتا علماء کی حدمت کرنی پڑتی ان کے پاؤں دابنے پڑنے ہیں ان کے پاس بیٹھنے سے بڑا کچھ ہوتا ہے اور میں لوگوں کو لے گیا وہ کہتے ہیں یہ تو اتنے پیارے ہیں ان کے چیرے بھی اتنا حق کا نور چمک رہا ہے کہ دی چاہتا ہے ان کو دیکھتے رہے یعنی اللہ پھر ان کو دکھاتا ہے بڑی بڑی معرفت کی نشانیاں تو ادھر بیٹھے تھے تو ایسی دو کتابیں میں نے پڑھی میرا دل ہل گیا میں نے کہا گا قرآن پر یہ دو کتابیں جو آپ بھائی ہیں اخیر کر دی اور اسی موضوع پر تھی اور وہ پڑھنے والی ہیں اللہ کرے کوئی ایسا اٹھے میرے ساتھ ساتھی ہم اس کا ترجمہ ہی کر دیں آج صبح مولانا صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا یار اس دو کا ترجمہ کر دینا چاہیے ہمیں یہ ادھر ادھر کی اب کتابوں کا کیا پڑھنے کا فیضہ آپ تو کتاب خریدنے کو جی نہیں چاہتا تو کتاب بڑی زبردست ادھر آیتیں جو اس نے قرآن مجید کی نکال لینا اس عالم دین نے ہے سعودی عرب کا عالم دین آیتیں قرآن مجید کی نکال لی آپ سمجھیں مجھے لگا آج قرآن مجید دبارہ پڑھا میں نے پہلی دفعہ پڑھنا ہوں مجھے لگا ہی نہیں کہ میں نے پہلے کبھی قرآن مجید پڑھا وہ نکتے نکال لی جائے وہی آیتیں اندر بتائی جب ہی دیکھ آیت کے اندر خدا کیا کہہ رہا ہے یہ دعویٰ خدا نے کیسے کیا یہ یقین جانے رانگٹے کھڑے ہو گئے رات بار نید نہیں آئی مجھے جرت نہ ہو کتاب مانگنے کی اخیر میں نے کہہ دی آگا میں ان کے بغیر جا نہیں سکتا اتنا میرا دل کا رہا کہ اب میں نے نہ انہوں نے مجھے کہا پریشانی کی کوئی بات نہیں میری عمر گزر گئی جو لینا چاہتا ہے لے کر چلا جائے بھائی اتنی اچھی لیکن کتاب کے اوپر انہوں نے لکھا یہ حدیعہ اینا چیز نہیں کہہ سکتے کتاب بڑی شان درگاہ ہم لکھتے ہیں نا عدبی طور پر یہ حدیعہ اینا چیز ہے انہوں نے کہا اوپر لکھا اوپر لکھا اس کو حدیعہ اینا چیز نہیں کہہ سکتے کیونکہ کتاب مارفت خداوندی لاتی ہے اور مارفت خداوندی ایمان باللہ کو پیدا کرتا ہے اس لیے ہم دوست کی خدمت میں وہ کتاب پیش کرتے ہیں جو اس کے قلب کے ساتھ جہاد اور کتال کرے گا ایسا اوپر لکھ کر دیا مجھے میں نے کہا کمال ہو گئی تو اب اللہ تعالیٰ وہ قلب کی بات کرتے ہیں کہ قلب کے اندر جو بخارات ہوتے ہیں وہ اندر سے جو اٹھتے ہیں دل نہیں اللہ کی طرح متوجہ ہوتا اس کا ذکر کرنے پر متوجہ نہیں ہوتا آپ بیٹھے رہتے تین تین گھنٹے فلمیں دیکھتے ہیں چار چار گھنٹے باتیں سنتے میٹنگ آئیں اٹینڈ کرتے ہٹتے نہیں جو ہوتا ہے وہ شہوات دنیا کی ترمت وجہ ہو جاتا ہے تو یہاں پر اللہ پاک گفتگو فرمانے لگیں بڑی مزے کی اور ہر ایک کے بندے کے دل کی آواز اللہ پاک نے گفتگو کی سورہ آلہ مانگان چودہ نمبر میں اللہ کہتا ہے کہ میں ہر ایک بندے کی آواز بتاتا ہوں نبیوں کے دل کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا ہے ولیوں کے اندر بھی دل کے اندر عام آدمی سب لیکن نبیوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اور پھر عام ولی کیا کرتے اور عام آدمی کیا کرتے اس پر میں گفتگو کرتا زجینہ لنناس گفتگو کیا ہو رہی اللہ پاک نے زجینہ زجینہ کہتے ہیں زینت دینے کو خوب بناو سنگار کر دینے کو کسی شہ کو دولن ہوتی عام عورت لیکن اس کو اس قدر خوبصورت بنا دیا جاتا ہے میک اپ کے ذریعے سے کہ وہ اپنے دور کی بہتری مس ہسی نہیں بن جاتی مس ورلی بن جاتی میک اپ بھی اتنا شاندار موٹے ہونڈ بری ناک موٹا چھوٹا چھوٹی آنکھ بڑی عبرو کسے ہوئے اور جناب اس طرح لپسٹیکیں لگ گئی غازے لگ گئے میک اپ کی پوری انڈسٹری آپ دیکھیں پوری انڈسٹری میک اپ کی تازہی لڑکی نے ایک نے پوچھا بھی ایک میک اپ ایسا آ گیا کہ ہم اس کو سرنجوں کے ذریعے سے اپنے چیروں کے اندر داخل کر لیتی ہیں تو موٹ جتنا مرضی دوئی جائے وہ ماشاءاللہ ویسے ہی سرخی لگی رہتی ہے مٹتی نہیں تو کیا کاشر صاحب آیا جہد ہے میں نے کہا بیٹی اس سوال کا جو ہے نا پوچھنے سے پہلے تو سوچتی یہ سوال کس دل نے اٹھایا یہ سوال ذہن نے اٹھایا یا تیرے دل نے اٹھایا تو کیوں اتنا بننا سورنا چاہتی خدا کی شیعہ کو کیوں تو بگاڑنا چاہتی ہے اگر تو کبھی کبھار تیار ہونا چاہتی ہے اپنے شوہر کے لیے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہر وقت ہی تو اپنی ذات میں بگن رہنے کے لیے دل تیرے نفس نے یہ سوال اٹھایا کیوں اس پہ گوھر کر کے مجھے توجہ کر کے جواب دے انشاءاللہ اس سوال میں اسے جائز جائز کے چکر میں کیوں پڑھوں مجھے پتا ہے کہ یہ سوال جدی تحزید نے اٹھایا ہے میں جانتا ہوں یہ نفس کی کس اندر کی فریب کب جو ہے کوئی اور کرتا ہے نہیں فرمایا سن لو میں نے کیا کیا جمعیش کے لیے یہ خود اس نے بتا دی یہ بھی کہا کہ نہیں میں نے لکھ نہیں زجینہ میں خوبصورت کرتا ہوں بہت تیاری زجینہ بہت خوبصورت کر دی جاتی ہے سجا دی جاتی ہے کیا لناس لوگوں کے لیے ایمان والوں کے لیے نہیں فرمایا فرمایا کل دنیا اسی کے لیے غرق ہو جاتی ہے اتنی غرق ہو جاتی کیا حب شہواتی اپنی خواہشات شہوات شہوات صرف بیوی کے قریب جانے کی جنسی خواہش کا نام نہیں ہے شہوات عربی زبان میں کہتے ہیں ہر وہ شید جس کی طرف آپ کا نفس لپکے لپکے آپ کی وہ آگے اللہ بتاتا ہے کہ کس کس جانب لپکتا ہے نفس کوئی ایک جگہ پہ نہیں لپکتا نفس کی کوئی ایک ہے خواہش اللہ 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 حضرت مولانا رشید احمد گمگوئی فاضلے دیوبند جو دیوبند کے تھے بزرگ بڑے شیطان پیدا کیا جا سکتا یہ نفس ہی اندر بڑی شہ ہے شیطان کو کس نے گمراہ کیا سوچنے والی بات ہے نا تو یہ شیطان لگ بھی کر دیں اندر ہی بڑھنے کو بڑا دماغ چلتا ہے اندر ہی بڑی کہانیاں چلتی ہیں تو فرمایا وہ ہم کیا کرتے ہیں حب شہوات حب وہ شہ ہوتی جو دل کو کھولیں اور دل کے اندر جو خانہ کھالی ہے نا دل کا جسم پھاڑے اندر جو خلا ہوتی وہاں جو چیز رہ رہی ہوتی اس کو حب کہتے ہیں اندر مر گئی ایک ہو گئے پانی میں پانی ڈالا دونوں ایک ہو گئے پانی اس طرح اندر حب پیار اور عشقی انتہا ہو گئے اور جنون کی حد تک بھی اسی کو لینا ہے اسی کو لینا ہے اسی کو لینا ہے جب لڑکے لڑکیوں پر عشق تاری ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ماں باپ کی پگڑیاں وہ جاتی ہیں ماں کا دبتہ باپ کی پگڑی بائی کی حجا پاؤں تلے رونتی ہوئی وہ آ جاتی مجمع کے درمیان اور کہتی کہ اسی شوہر کی اسی لڑکے کے ساتھ میں نے نکال لینا ہے اس قدر اس کے اوپر اس حب تاری ہو جاتا ہے اس کا نشہ اور اس کا تاشک اور اس کا عشق اس قدر تاری ہو جاتا ہے وہ کہتی اور لڑکا بھی کتنا نہیں سوچتا بھی میں لڑکی کو نکال کے لے کے جا رہا میری بہنوں کا کیا بنے گا ساری گیرتے ساری ہجائیں وہ گاری چھوڑ جاتا لے کے لڑکی کو نکال جاتا ہے یہ کیا ہے یہ اللہ فرماتا ہے فرمایا اس قدر پیار ہو جاتا ہے اور ہوتا کیسے حب شہوات شہوت کی جمع شہوات اللہ نے فرمایا خواہشوں کا کچھ نہ پوچھ ان خواہشوں کا کچھ نہ پوچھ شہوات لذیذ مزے دار دیکھنے میں خوبصورت اور ہاتھ لگاؤ تو نرم اور ملائم خردری بھی نہیں لگتی اللہ اکبر اللہ کیسے تھے شہوات کی طریف خدا نے کی امیر المومن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی اللہ 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 کیا کہنے امیر المومنین سے پوچھا یا امیر المومنین یہ دنیا کیا ہے تو امیر المومنین نے کہا دنیا دنیا آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر پہلے تو سامپ کالے رنگ کا ہی ہوتا تھا آپ نے کبھی نیشنل جیوگرافی پر رنگ برنگے سامپ دیکھے ہونا تو میں نے یہ رنگ برنگے سامپ دیکھے نیشنل جیوگرافی پر میں چلا گیا مسجد میں بیٹھا تھا بات دیکھا میں نے کہا مولی صاحب اللہ تعالی کی کتنی پیاری حکمتیں کہ ایسے ایسے پیارے سامپ ہیں اتنے خوبصورت کلر فول ہیں کہ دیچاتوں کو پکڑ لیں واہ مرشد کامل اسے کا لڑکا متاثر ہو گیا اسے کا لڑکا متاثر اور جس شہ سے شگرد یا انسان کا اپنا مرشد کا بچہ اس کا بالک متاثر ہو جائے مرشد کا کمال یہی ہے کہ وہ شخص کو اسی شہ سے متاثر کر کے خدا کی اراد دکھا دے خدا سے جور دے اگر وہ نہ جور سکے ایک نئی شہ کا تعرف کرا دے بچے نے کہنا استاجی مجھے پیار ہی نہیں اس شہ سے تو آپ ایسے نہیں جس شہ کا نشہ جس شہ کا رنگ اس پر چڑھا ہوا ہو اسی رنگ کو موڑ دے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے کہ وہ لوگ عربوں کے اندر دولت تقسیم کرتے تھے بہت زیادہ تو اس کو کہا رکھ جاؤ دولت نہیں تقسیم اس طرح دائیس ویسے لگ نکالا اور صدقے زکاة نکل ادھر ہی مرشد نے موڑ دیا بڑے جہاد کرنے والے جنگیں لڑنے والے تھے نبی نے اس کو حقی خاطر جنگ لڑنے کے لیے کر دیا یعنی یہ ہوتا ہے مرشد کا کمال تو مرشد حقی نے سوچا اور اسی وقت مجھے کہا کاشر بچہ امیر المومن علی بن عبی طالب نے اپنے خطبات میں نحجل بلاغہ میں اس دنیا کی مثال اس ساتھ کی سے دی ہے کہ جو دیکھنے میں انتہائی خوشنما ہاتھ میں پکڑ لو تو نرم اور ملائم لیکن جب وہ ڈس لیتا ہے تو آدمی کی موت بجاتی ہے یہی دنیا کی مثال کہ یہ شہوات اتنی خوبصورت اتنی پیاری ہوتی ہے کہ آدمی اس کے اندر للچا جاتا ہے تو کیا فرمایا حب شہواتی من النساء عورتوں کے لیے عورتیں ہم نے اس کے لیے وہ شہوات میں سے بنا من اب شہوات کی طریف فرمائے کہ شہوات کے کتنے رستے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا ایسی خوشنما ہے من النساء کوئی عورتوں کے پیچھے ایسا تباہ ہو جاتا ہے کہ اپنا دین لارت کر بیٹھتا ہے جوانی میں عورتوں کے پیچھے لگ گیا دین کی رہنمائی نہ کی نہ ہوا بیوی کے اندر اتنا پیار محبت میں لگ گیا کہ اس کو خدا کے دین کی فکر ہی کوئی نہ ہوئی خدا کے دین کی فکر ہی کوئی نہ ہوئی تو یہاں پر آکے من النساء میر المومنین کہتے ہیں یہ عورتیں بغانی جب بندے اپنے جسم سے لپٹاتا ہے تو ایسے ہی ہیں کہ جس طرح کے ایک بچھو جو کاٹتا تو ہے لیکن انسان اس کو لپٹاتا رہتا ہے اپنے ساتھ یہ حلت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ قوال پڑھنے چاہیے کیسے انہوں نے انہوں نے فرمایا من الشہوات نبی کرتے آپ اس کے ساتھ دوسرا بھی پہلو آپ کو بتاؤ کہ یہ پیار نبی بھی کرتے ہیں لیکن نبی کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے تو فرمایا حب الشہوات من النساء عورتوں کا حجوم ہو جاتا ہے ایک نہیں دو نہیں ان کی محبت میں اندہ ہو اور قرآن مجید کیا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ وہ سورہ قرآن مجید کی اخیر اخیر سورہ اور ہوئی بھی اس کے گھر میں جو نبی کے گھر میں تھا اور نبی کا چاچا تھا اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں آتی ہے تاریخ اور بتایا کہ چاچا ہی نہیں کہ اللہ خراب چاچی بھی خراب ہے اللہ نے فرمایا کیا ہے اس کے بارے میں اللہ گفت ہو آگے کیا کہ بیوی اس کی بیویاں ہی بن جاتی مسئیبت نہیں نہیں آپ چھوڑ دیں میری مان لیں آپ کو بچے کی شادی بھی یہ کرنا چاہیے ہمیں گھر میں یہ اور بندہ اس کے سامنے جب احتیاط ڈال دینا وہ اب اللہ کا بندہ نہیں رہ گیا وہ شہوات کا بندہ ہو گیا اب دل کے اندر سے وہ اللہ کی محبت پیدا ہوئی نہیں سکتی جتنا مرضی کر لیں بیوی سے پیار بھی اللہ نے کہا لے گیا پیار گہر اوروں سے اس نے معاشقہ نہیں لڑایا ہوا تھا اس نے یہ نہیں کہ کوئی چھنال تھی یا کوئی رنڈی کنجری تھی یا کالگر لے رکھی نہیں اس نے اپنی بیوی کی تباہ کی اللہ نے فرمایا اور بیوی کے بارے ایک تو اندر دھوڑوک لگی اس کی مونچ کی رسی اس کے گل میں بٹ دے کے کہیں کہ یہی گردن تھی جو کھڑا کر چلتی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ یب شہوات کچھ وہ جو حق کے متلاشی ہوتے ہیں غیر مہرم عورتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اس قدر وہ ان کے پیچھے لگتے ہیں اور وہ اسی کو اپنی بیوی کوئی سمجھی جاتے ہیں یہ ہور پری یہی ہے جس کے انتیجے میں راہی حق کو بھول جاتا ہے اگرہ فرمایا والبنین اللہ اللہ والبنین بیٹے پتر دیکھ دیکھ کے خوش ہوئی جاتا ہے پتروں کی محبت میں دولت اندی میں نے اپنی اولاد کو بہت پڑھانا ہے جی میں نے اس کو بلندیوں پہ لے جانا ہے آسمان کی اللہ اللہ میں اس کو اچھے سکول میں داخل کرانگا اور اچھے کا میار آئی تک نہیں پتا چل سکا اچھے کا میار میں بتا دیتا ہوں اچھے کا میار ہے بلڈنگ آلہ اچھے کا میار ہے کیمبریج کا نصاب اچھے کا میار ہے کہ آپ کو ہر تیسے چوتھے دن کوئی ٹیبلو اچھے کا میار ہے کہ وہ آپ کو انگریزی کتابیں یہ اچھا ہے اور باہر کہنا ہے میں نے کئی لوگوں اسے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو اچھے سکول میں بڑھانا ہے آپ کو کیسے پتا چلا یہ اچھا ہے اچھے کا کمپیریزن سلیبس کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے اور اچھے سازہ کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے اب آپ نے وہ اچھے سازہ کا میار رکھا ہے کہ لش پش کرتی مسیں اور سلیبس کیمبر جا سوڑ کا چھپا ہوا ہم نرم تے ملائم سلیبس ہاتھ سلا ہو دی اندر زیری زیر زیری زیر نسلوں کی نسلیں تباہ ہو گئیں آج یہ اوریا مقبول جان کہتا ہے کہ ایک لاکھ بچہ ہر سال دیریعہ پاکستان میں ہو رہا ہے ایک لاکھ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اللہ کو سیدھی نبی پاک کو تجھ کہتے ہیں چھوڑو اللہ اور اس نے کہا پندرہ بڑے کالج ہیں اوریا مقبول جان جہاں پر مجھ پر کہتا اوریا جان پر پپندی لگ گئی کہ یہ بڑے کالجوں کے اندر جا کہ ہمارے ہم نے اس کو درس کے لئے کہتا ہے میں کفر بکتا ہوں میں صرف نسل کو دین کی طرف لینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن انہوں نے اتحاد کر لیا کہ اس کو نہیں بلانا کبھی بھی یہ مسئیبت بن جاتی ہے آپ کے سکول وال بنینا پتر دیکھ دیکھ کے اولاد کا نشا چڑھتا رہتا ہے میرا سونا پتر ابیوی جان مادہ اللہ اللہ میرا محبوب اللہ کہتا ہے آپ پتر کی جان میں دیکھ لے آجا دیکھ لے کیا تماشا ہو رہا ہے بیٹوں کی محبت کے اندر اندہ ہو جاتا ہے اور فرمایا وال کناتیر المکنترہ اللہ اللہ فرمایا سونے چاندی اللہ کے مکنترہ من الزہبی والفضہ دھیر سونے چاندی کے جوڑ مائی جوڑ تیرے کھانا لے ہور پیسہ ہی پیسہ کٹھا کری جاتا ہے نوڈ گن گن کے ڈھیریاں لگ گئی پاؤنڈ کی لگ لگ گئی آوے بڑا آدمی پوچھا کہ جناب آپ کس کے یہ جو کوٹھی خرید نہیں ہے تو آپ خرید سکتے ہیں انہیں کہا جا کر کوٹھی کے مالک سے پوچھ رو کہ پیسے پاؤنڈ میں لینے ہیں ڈالر میں لینے ہیں ریال میں لینے ہیں رکو میں لینے ہیں اللہ اکبر کناتیر المکندرہ سونے چاندی کے اللہ نے کہا ڈھیر لگ جاتے گھر کے اندر انٹے لاک لاکے رکھی ہوئی ہیں سونے چاندی کی کٹھی کری جاتا ہے بنائی جاتا ہے نظام میر نظام اسمان آباد دولت کا انتہائی ڈھیر وہ کہتا ہے علامہ آسد کہتے ہیں جو یہودی سے مسلمان ہوئے بھی میں جس وقت گیا تو مجھے اس کے وزیراعظم نے دکھایا نا ایک کمرہ جو زمین سے لے کر آسمان تک اپنے پچاس ساٹھ فٹ تک سونے کی انتوں سے برا ہوا اتنا کہتا اس کی چھات تک وہ برا ہوا اور مجھے وہی سے واپس لے کہتا یہ نظام نے اپنا چھوٹا سا تجوری کھولی ہے بڑا دکھانے سے منع کر دیا کہ وہ نہیں دیکھ سکتا اب پورا دیکھے کروڑوں ہر کھر بور کوئی زاویہ ہی نہیں پوری مشہد اس کے اوپر اس کی چل رہے گئے انڈیا کی تو اتنا سونا مسلمانوں کو نہیں دیا افلاس میں مرتے رہے مسلمان بھوک میں مرتے رہے میر عثمان پھر زلیل ہو کر مرا تو یہ اپنے ماضی کو یاد کر اللہ فرماتا سونے چاندی کی دیل والخیل المصواماتی اللہ یہ مسئبت سب سے مشیب بتا گئے اللہ وہ پہلے زمانوں کے اندر گھوڑوں کے اوپر بقاعدہ ترکی گھوڑوں پر نشان لگتے تھے مورے لگ جاتی تھی کہ یہ ترکی گھوڑا بڑا لمبا جوان اور علماء جو ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے اس عالم نے ترکی گھوڑا رکھا ہے وہ کہتے ہیں یہ فقر کے خلاف ہے گھوڑا حلقہ بھی رکھا جا سکتا تھا اتنا مہنگا گھوڑا تنہیں اپنے پاس رکھا ہوا ہے سمجھ آگی تو دنیا پرست آدمی تو وہ اس عالم کے پاس نہیں جاتے تھے کیونکہ گھوڑے بڑے مہنگے تھے ترکی اس زمانے کے لمبے چوڑے اوپر اللہ نے فرمایا انہیں شان زدہ مورے لگی ہوتی تھی کہ ترکی کا شام کا مصر کا پھر نلامیاں ہوتی تھی اس دور تو اب خیال المسلمہ کیا آگیا سزوکی کرولا مرسڈیز فراری تغیر فراری سب رکھی ہوئی بڑی اللہ نے فرمایا وہ پھر اس کو آپ دیکھنے کرے ہیں لڑکوں کو پتہ نہیں اللہ جانے کیا کرے مجھے تو اب تک نام بھی نہیں پتا چلتا مجھے گاڑی کا بھی نہیں پتا چلتا اب یہ کونسی ہے جو بتا دیتا ہے یا پیچھے سے پڑھ لیا تو بھی یاد آگئی ورنہ کوئی نہیں پتا اس کے بارے میں لیکن نہیں آج کے نوجوان کے اندہ ہو گیا اور وہ سڑکوں پر جب گاڑیاں سواریاں چلتی ہوئی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے آپ کو پتا یہ کونسی یہ شیورلیٹ ہے یہ فلانی ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا اور اپنے بچے بھی ان کے چھوٹے چھوٹے ان گاڑیوں کے بارے میں اس طرح اذبر ہوتا ہے جس طرح کونسی یاد کرایا ہوتا ہے اس طرح ان کے بچوں گئے اس کو جی گاڑیوں کا بڑا بت ہے اللہ اکبر آپ اس کو مہارتیں سمجھتے ہیں میرا کتر جی گاڑی چلا لیتا ہے چھوٹا سا ہے ابھی آٹھ سال کا گاڑی چلا اللہ اکبر آٹھ سال کو خدار اس کے رسول کا نامی آتا گاڑی چلانے پر تو فخر کرنے لگے جہنم کا ہی جن اللہ نے فرمایا فرمایا جن لوگوں نے رکھے ہیں ان کو پتا ہے بینس کلونی کے اندر پانچ پانچ ہزار بینس رکھی ہوئی وہاں سے دودھ آتا ہے یہ سب اور اس کے گوڑیاں رکھیں بڑی بڑی شاندار قسم کی اللہ نے فرمایا بکریاں یہ بہت بہت بڑی انہوں نے ان کے ریور فارم سے بنایا فارم اللہ نے فرمایا فارمنگز ہو رہی ہیں اور پھر فرمایا والہرسی اور کھیتیاں ہو جی چھے سو مربع سندھ میں چلے جاؤ سات سو مربع پندرہ سو مربع ہاری رکھے قوم کریں اللہ نے فرمایا یہ سب کیا ہوتی ہیں اللہ لزالک مطال حیات الدنیا یہ ساری کی ساری دنیا ہوتی ہے جو تمہیں کٹھی کر لیتے ہیں یہ ساری کی ساری دنیا اور اس کے بدلے میں تم کس حق کو چھوڑ دیں یہ ہے عمرہ کا مسئلہ آپ کو دولت مندوں کا مسئلہ بتایا میں نے غریب کا مسئلہ اس کا فقر ہوتا ہے آپ اس کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں اور غریب اس کی محرومی میں ڈوب جاتا ہے حق سے کس طرح دور ہوتا ہے بڑے بڑے یہ سوشلسٹ لڑکے جو ہو گئے ہیں ماں باپ میں نے تلاش کیا زیادہ سوشلسٹوں کو میں نے دیکھا امیروں میں کوئی سوشلسٹ نہیں ہوتا یہ بات جاتا ہے امیر ہمیشہ کیپیٹلسٹ ہوتا ہے وہ سرمایہ دار ہوتا لڑکا وہ سرمایہ سے پیار کرتا ہے اس کے حق میں دلیلیں دیتا کاشو جی سائنس این ٹیکنالوجی کی بارے میں باتیں کرتے ہیں خود سائنس این ٹیکنالوجی استعمال اس طرح کی اطراز اٹھاتا ہے ہنی آج کل گاڑی رکھنی کیسے کیسے نہیں جائز اچھا کاشو بھائی بتائیں یہ گاڑی کیسی ہے اس کا بتائیں مجھ سے جوال اپنے دل سے پوچھ اپنے دل سے پوچھ اپنے دل سے پوچھ کہ یہ کس کافر ادا کا غمزہ ہے ساکھی مجھ سے نہ اقبال کہتا ہے یہ متاج لٹ گئی اللہ والوں کی دین داروں بھی اس میں کے اندر دنیا کے اندر ڈوب گئے یہ کس طرح ہوا کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ اللہ کا حرم کیوں ہو گیا اللہ کا حرم خالی کیوں ہو گیا خدا کا حرم آپ کو بظاہر نظر آتا ہے برا ہوا خالی ہے حرم وہاں کوئی نہیں رہتا وہ اجلا ہوا ہے جب میں جاتا ہوں مجھے اس کے اندر جانور پھرتے نظر جانور پھر رہے ہیں تو آپ کریں ڈنگر اس پاڑی کو نکلے پھر پھر آکے ڈنگروں کو باہر دیکھو فلانے متعام کے اندر فلانی دکان کے اندر کوئی پتہ نہیں جب ازان کا وقت تو آکے کھڑے ہو گئے قرآن پڑھ جائے ہلی جارے اللہ کہتا ہے بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے مٹی کا حرم مجھے اور بنا دو وہ ابراہیم کا حرم مجھے اچھا تھا جو بٹی گارے سے بنا کے اس کے پتر نے بنایا تھا وہ دونوں پھرتے تھے پر پھرتے ہوئے پتہ چلتا تھا کہ کوئی تواف کر رہے کبھے کو بھی احساس ہو جاتا تھا کہ یہ قدم ابراہیم خلیر اللہ کے چند وہ تواف کر جس سے کھانا کبھا لرز اٹھے وہ تواف کر جس سے مقام ابراہیم کے پاس جا کے رونٹے کھڑے ہو جائیں دنیا کے تیرے اٹھے ہوئے دنیا کو حق کی جانب قدم نظر آئے اور نہ ڈگمک نہ ڈگمک آتے ہوئے نظر آئے اور نہ متزلزل نظر آئے اللہ نے ابراہیم کے مسلحے پر کیوں دو رکھ دیئے پاؤں وہاں خدا نے اس لئے دو پاؤں رکھ دیئے یہ وہ پاؤں ہیں کہ آج چار ہزار سال کے بعد بھی جمع ہوئے ہیں اپنی جگہ پر ابراہیم وہ استقامت پر کھڑا تھا وہ عظم پر کھڑا تھا وہ سبات حاصل تھا اس کو اپنے موقف کے اوپر کہ دنیا کے ہر شہ نے ہر شہ مٹا دی لیکن ابراہیم کے قدم نہیں مٹا سکی آئے تک یہ اللہ نے فرمایا فرمایا اس طرح کے قدم کر کہ بیت اللہ شریف اور حتیم لغزیں حجرِ اسود کے پاس بوسا دینے کے لیے حجرِ اسود کام پر مومن کا بوسا ہے مومن کا بوسا ہے اللہ 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 یہ قدم چل جائے اس لیے اقبال نے کہا بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے سنگے مرمر لگا کہ کیوں جی پتھر تھنڈا ہے تھنڈے پتھر پر صحابہ کرام نے ابراہیم نے اس کے اوپر گرم تبتے پتھر ننگے پاؤں چل رہیں لبیک اللہ ہم لبیک اس کے اوپر سے ہو رہا تھا وہ تو آف نہیں تھا تو آف تو وہ تھا یہ کلین بچے ہوتا تھے مسجد نوی کے اندر وہاں پر کچھ نہیں کنکر تھے صحابہ کہتے ماتھا جل جاتا پیشانی ہماری یہ وہ ہوتا تھا اللہ نے فرمایا ذالکہ مطال حیات الدنیا یہ کیا ہے سارا جو تم دنیا کے اندر یہ شہوات ہیں جس کی ویسے ہوتا کیا ہے تو مجھے نہیں پہچان پاتے تم میں تمہارے اندر سے وہ شہئی نہیں اٹھتی اس لیے جب اس میں ہی رہنا چوبیس کینٹے ختم ہو جاتا ہے لیکن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جب نبی علیہ السلام کے سامنے عورت آئی آپ نے اس کے ساتھ خوب باتیں گار والوں کے ساتھ کی لیکن ازان کی عواضہ یہ رسول اللہ اس طرح ہوت جاتے بی بی آشاہ کہتے ہیں جیسے پہچانتی ہی نہیں ہوتے ہم کو کوئی نہیں پتر ہوتے تھے گلے گودوں میں کھلائے ابراہیم کو لیکن مر گیا کہا ابراہیم وہ ہی کہیں گے جو اللہ کو منظور ہے ہم کچھ دیکھ نبی نے نہیں نبی نہیں کرنا دیتا ان چیزوں کو اپنے اوپر غالب ہونے دے یہ نبی کی خوبی ہوتی اور نبی کر کے دکھاتا ہے کہ میرے پیچھے مومن بھی یہی کر سکتا ہے ناممکن کام نہیں میں بھی وہی بشر ہوں شہوت میرے اندر بھی ہے محبت میرے اندر بھی ہے جب نبی کے پاس صحابہ کہتے ہیں سونے کا آتا ہے خزانہ سرکار لٹا دیتے لٹا دیتے ایک دفعہ سرکار کے بعد اتنا سا خجور کی ڈلی جتنا رہ گیا سونا وہ آئے فوری طور پر واپس چلے گئے نماز پڑھانے لوگوں نے کہا کہاں چلے گئے فرمایا میرے گھر میں سونے کی ڈلی کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا تھا خجور جتنا میں نے سوچا تھا اس کو صدقہ کروں گا میں نے اب سوچا اگر میں نماز پڑھ کے درمیان آئے تو خیال تو ادھر ہی رہنا ہے اس لیے میں گھر جا کے صدقہ کر کے پھر نماز پڑھنی شروع کی آپ کے گھروں کے اندر سونے چاندی کے ادھر پیسے تھے پیسے کریڈٹ کارڈ چیک بکان ادھر 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 پھر کہنا جی حق نہیں سمجھا تھا حق کی تجھے حق سمجھا ہے حق کہاں سے سمجھانا ہے نبی علیہ السلام کے پاس گھوڑا ہوتا آپ علیہ السلام نے اس گھوڑے کو اس طرح نہیں کہ جو نہیں مناسب سی سواری اور گھڑا بھی رکھا ہوا تھا سرکار نے گھوڑا جنگ کے وقت جانے کے لیے رکھنا بھی تیز رفت آ رہا ہے گھڑا کے لیے سرکار نے سواری کرتا ہے کہ سواری کون کرے گا نہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں جی آج کال گھڑا نہیں چال سکتا رکھ لیا پھر اپنی فراری کے ساتھ ہی سیکل رکھ لگ جاؤ گا پتہ تیرا بھی تو سیکل پر دفتر جاتا ہے کہ نہیں جاتا بھی تیرے ڈوب کے نہ مار جائیں گا اندر کا نفس چلتا ہے وہ نہیں کام کرنے دیتا اس لیے جھوٹ ہے کہ جی سرکار استعمال کر کر رکھنا تو تیرا بھی پتہ لگ جگا کہ یہ فراریاں رکھے تو زندگی گزار رہا ہے یہ رکھنا سیکل سارا ایمان نچڑنا چڑکی آ جاتا ہے سرکار نے اس طرح کہ اور فرمایا حضور نے تھوڑی ایک بکری دودھ اس کا دھونا پی لینا سرکار نے جو آیا بندے نے کہا یا رسول اللہ کچھ انایت فرمائیے سرکار نے کہا یہ کھڑا ہے تین چار سو بکری جا بسم اللہ کرو لے جا وہ لڑیاں ہی ڈالتا جائے کہ ایسا نبی دے جاتا ہے روکتا ہی نہیں ہاتھ اور پھر آج نبی اللہ نے کہا تھا پانچوں حصہ جو زمینے فتح ہو جائیں ان میں سے پانچوں حصہ نبی تیرا ہے تو اپنے اسے معاش چلا تو کام نہیں کوئی بھی کرنا اس سے عالم کو بھی کرنا آپ کو چاہیے کہ عالم کو دے اس کو پیسے وہ کام نہ کرے دین اللہ نے بھی اپنے نبی کو کہا کہ پانچوں حصہ اس لیے شیعوں کے ہاں خمس آج بھی عالم لیتے ہیں اور اس کے ذریعے یونیو شیعوں بناتے ہیں کتابیں چھاپتے ہیں ان کا عالم کہتا ہے آپ پوری جائد کا عزاد کہ ہر سال پانچویں سمجھے دیکھے جانا بتا کے تجھے پتا ہو کہ جو میرے دین کو پڑھ رہا ہے فاضل کر رہا ہے اس کے پلے میں کچھ ڈالنا ہے یہ نہیں کہ ہمارا مسجد کا محلوی پکھا مار رہا ہے محلوی جی پچھلی دفعہ آپ کو دا سہزار دیا تھا کرایا تھا پھل آپ کو زرد پڑ گئی دا سہزار کی اوقات کیا ہے یہ آپ کے پاس نبی علیہ السلام نے وہ پانچویں حصہ سے بھی جو آتا فرمایا اللہ کے نزدیک اگر اس کی حیثیت دنیا کی نعمتوں کی اور دنیا کی حیثیت مکھی کے پر جتنی بھی اہمیت رکھتی خدا تعالیٰ تم کو محروم کر دیتا کبھی رزق نہ دیتا اللہ نے کہا کھالو کافروں جتنا کھانا ہے لوٹ لو مومنوں جتنا تم نے مجھے لوٹتا دنیا کھا جائے مجھے اس کی کیا پرواہ ہے فرمایا جی خدا کا کوئی نقصان ہو رہا ہوتا اللہ عذاب دیتا پوری قوم کو پکڑ پکڑ کے عذاب دیتا سب کو میری روٹی کھا کے کسی اور کے دنگاتے ہو میری تلاش کرنے کی بجائے کسی اور کی تلاش میں جاتے ہو فرمایا یہ ہم اس کے لئے کام تمام کر دکھنے ہیں لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ احسیت نہیں فرمایا نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا اخیر ختم کیا اور میں بھی ختم کرتا ہوں واللہ ہو اندہو حسن المعب فرمایا یہ دنیا کی نعمتیں تھی جو تم دنیا میں دیکھتے ہو لیکن واللہ ہو اور اللہ کے پاس یہ کچھ بھی نہیں حسن المعب جو اللہ کے پاس ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے بہت بلاندہ اللہ نے فرمایا تمہا لیے رکھا ہو جو میری تلاش میں نکلتے ہیں مجھے تلاش دھونتے ہیں اپنا ان عورتوں کے پیچھے نہیں لگتے ان دولت سونے چاندی کو جمع کرنے کی کوشش نہیں کرتے فقر اور فاقہ اختیار کر کے دنڈات اپنی فقر اختیار کرتے ہیں اور کر کے پھر مجھے ہی تلاش کرتے ہیں اللہ تُو کہیں ہمیں نظر آجا کہیں ہمارے دل کو وہ یہ سارا کچھ کرتے پھرتے اب تحریکیں دیکھ لیں جماعتیں دیکھ لیں کوئی بھی ہے وہ اس میں ڈوبا ہوا ہے کہ نہیں ڈوبا ہوا میرے جیسے لوگ بھی اس میں ڈوبے ہوا کہاں چلے جائیں اس دنیا کوئی ایسا علاقہ ہوتا جہاں حجرتیں کر کے جاتے خدا کو بتاتے بھی یا اللہ ہم اس دنیا سے جان چھڑا کر تیرے ادھر آگئے دنیا سے اتنا تمتو آپ کر سکتے ہیں جتنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کی ہے تمتو کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس سے فائدہ حاصل کرنا اتنی دنیا استعمال کرو جتنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی یہ ہے پھر تم اللہ کے اوپے چان سکو گے اگر روٹی پانی سارا دن کھائی جانا میرے کپڑے نتنے جوتی نوی شوارما آگیا پیزہ آگیا پھرانی شاہ کھائی گئے کھائی گئے جانور ہے کہ انسان ہے کتہ ہے کیا ہے جس کی ہر سے نہیں ختم ہوتی جوتے کپڑے چیزیں مالز میں دکھے کھاتی پھرتی آپ کی بچے ان کی بچے بچیوں کی میچنگیں نہیں ہوتی ہر ایک سے ایک بڑھ کر دیکھنے کے لیے یہ کیا یہی ہے گاڑی یہی ہے میں اس گاڑی میں نہیں جاؤں گا اببا جی ہمیں نہ لینے آگا یہ چھوٹی گاڑی ہے میں نے خود ان کانوں سے سنا باپ سے کہتا میرا بچہ مجھے کہتا بھجی آپ گاڑی دور کھڑی کیا کریں سکول کے وقت جب مجھے آپ لینے آتے ہیں میں ادھر ہی آ رہے کروں گا میرے دوست کہتے ہیں تمہارے ابو کے پاس ایسی چھوٹی گاڑی گاڑی تو جس کے پاس سیکل بھی نہیں وہ پتر کو سکول لینے جائے گا تو اس کا کیا حجر کرے گی آپ کدھر پھر رہے ہیں پھر کہتے ہیں اللہ نہیں ملتا اللہ تم کو ملنے حب شہوات دنیا دنیا کی شہوات تمہیں اللہ نے کہا میک اپ کر کے میں نے دکھائی سارے اس پر ٹوٹ پڑے میں ادھر کھڑا تھا میں دیکھتا رہ گا